ہنوک باب نمبر سنتیس حکمت کی دوسری روئیہ جو یارت کے بیٹے ہنوک نے دیکھی آدم سے سید پیدا ہوا سید سے انوس پیدا ہوا اور انوس سے کنان پیدا ہوا اور کنان سے محلل ایل پیدا ہوا اور محلل ایل سے یارت پیدا ہوا اور یارت سے انوک پیدا ہوا اور یہ حکمت کی باتوں کا آغاز ہے جسے میں نے زمین پر رہنے والوں کے لیے شروع کیا ہے اباؤ اجداد اور اولاد والوں سنو اور دیکھو میں مقدس الفاظ کا اظہار خدا روح سے کروں گا جو پہلے آئے ان کا نام لینا مناسب ہے لیکن ان کی اولاد کو بھی حکمت سے پیچھے نہ چھوڑیں گے مجودہ وقت میں جو حکمت خداوند روح نے مجھے دی خداوند روح کی رضا کے مطابق وہ میرے پاس اس سے پہلے نہ تھی اور ہمیشہ کی زندگی کا حصہ مجھے دیا گیا مجھے تین تمثیلیں دی گئیں جنہیں میں نے زمین پر رہنے والوں سے جوڑنا شروع کیا خنوک کی کتاب باب نمبر 38 پہلی تمثیل میں جب صادقین کی جماعت ظاہر ہوتی ہے اور گنہکار ان کے گناہوں کی وجہ سے بجرم ٹھہرائے جاتے ہیں اور روح زمین سے نکال دی جاتے ہیں اور جب عدل ان کے سامنے ظاہر ہوگا جو چنے گئے ہیں روحوں کا خدا فرماتا ہے ان کو جن کے عمال جاری ہیں اور جو چنے ہوئے لوگ ہیں ان پر نور چنکے گا اور گنہگاروں کی آرامگاہیں اور ٹھکانہ کہاں ہوگا روحوں کے خدا کا انکار کس نے کیا تھا بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتے اور جب راستبازوں کے راز کھل جائیں گے تب گنہگاروں کا فیصلہ کیا جائے گا اور بدکاروں کو انصاف پسند اور منتحب لوگوں کی موجودگی سے نکال دیا جائے گا اور اس وقت جو جھکڑے ہوئے ہوں گے ان سے زمین طاقتور اور سر بلند نہ ہوگی اور نہ ہی وہ صادقوں کا چہرہ دیکھ سکیں گے کیونکہ روحوں کے خدا کا نور مقدس اور راستباز اور چنے ہوئوں کے چہرے وہاں پر نظر آئیں گے اور اس وقت زبردست بادشاہ خلاق ہو جائیں گے اور صرف مقدس خدا کے حوالے کیے جائیں گے اور اس وقت کوئی بھی روحوں کے رب سے رحم نہیں مانگ سکے گا کیونکہ ان کی زندگی ختم ہو جائے گی خنوک کے کتاب باب نمبر انتالیس اور ان دنوں میں ایسا ہوگا کہ چنے ہوئے اور مقدسوں کی اولاد اسمانوں سے اتریں گے اور ان کی نسل بنی آدم کے ساتھ ایک ہو جائیں گے اور ان دنوں میں ہنوک پر جوش غصے اور پرشان کرنے والا کلام نازل ہوا جس میں لکھا ہے کہ روحوں کا خدا کہتا ہے کہ بے دخلوں پر رحم نہ کیا جائے گا اور اس وقت مجھے ایک آندھی اور بادل نے گھیر لیا اور مجھے آسمانوں کے آخر تک لے گیا اور وہاں میں نے ایک اور رویاں دیکھی جس میں راستبازوں اور مقدسوں کی ارام گاہیں تھیں اور یہاں میری آنکھوں نے فرشتوں کے ساتھ مقدس کے ساتھ ان کی رہائش گاہیں دیکھی اور انہوں نے بنی آدم کے حق میں درخواستیں اور دعائیں مانگیں اور انصاف ان کے سامنے پانی کی طرح بہتا تھا اور زمین پر عوض کی طرح رحمت ابت تک ان کے درمیان رہے گی اور اس دن میری آنکھوں نے انصاف اور ایمان کے چنے ہوئے لوگوں کی جگہ دیکھی کہ ان کے زمانے میں انصاف کیسا ہوگا اور گنتی کیے بغیر ابت تک اس کے سامنے مندکب کیا گیا اور میں نے وہاں ان کی رہائش گاہوں کے نیچے روحوں کے رب کے پروں کو دیکھا اور تمام چنے ہوئوں کو آگ کی روشنی کے زیور سے عراستہ پایا اور ان کے موں برکتوں سے برے ہوئے تھے اور ان کے ہونٹ روحوں کے رب کی تعریف کر رہے تھے اور ان کے سامنے انصاف ختم نہیں ہوا تھا یہاں میں بھی رہنا چاہتا تھا اور میری جان اس جگہ کے لئے ترس رہی تھی اور یہاں میرا حصہ پہلے سے مقرر تھا کیونکہ خداوند کی روح کے سامنے یہ میرے لئے قائم ہو چکا تھا اور ان دنوں میں میں نے برکت پائی اور خداوند کے نام کو بلند کیا خداوند کا نام برکت پائے جو تعریف کے لائق ہے کیونکہ اس نے مجھے مضبوط کیا اور یہ سب خدا روح کی مرضی کے مطابق برکت ملے بہت دیر تک میری آنکھیں اس جگہ کو دیکھتی رہیں میں نے اسے برکت دی اور کہا اس پر شروع سے آخر تک خدا کی طرف سے برکت ہو اس کے سامنے کوئی موقوف نہیں ہے وہ جانتا ہے کہ جب دنیا بنائی گئی اور دنیا نسل در نسل رہے گی اور وہ تیری تعریف کرتے ہیں جو سوتے نہیں اور تیرے جلال کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور تجھے برکت دیتے اور تیری تسبیح کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں قدوس 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 خداوند کا روح زمین کو روحوں سے بھرتا ہے اور وہاں میری آنکھوں نے ان تمام لوگوں کو دیکھا جو سوتے نہیں ہیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر برکت دیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا نام مبارک ہو جو خمیشہ برکت والا ہے اور میرا چہرہ بھدل گیا اور میں اور کچھ دیکھ نہ سکا انوک کی کتاب باب نمبر چالیس اور اس کے بعد میں نے ہزار کے ہزار بار دیکھا اور دس ہزار دفعہ دس ہزار لوگ اور ایک بے پناہ اور بے شمار بھیڑ جو رب کے جلال کے سامنے کھڑی تھی جو روحوں کا رب ہے اور میں نے دیکھا خدا روح کے چاروں طرف چار چہرے جو کھڑے ہونے والوں سے مختلف تھے اور میں نے ان کے نام سیکھے اور ان کے تمام راز اور تمام کے نام اس فرشتہ نے مجھے سکھائے جو میرے ساتھ آیا تھا اور ان چار چہروں میں سے میں نے آوازیں سنیں اور وہ خدا کے سامنے اس کی عزت بیان کر رہے تھے پہلی آواز نے اس کی عبدیت کو عزت دی اور میں نے دوسری آواز کو چنے ہوں کی تعریف کرتے سنا جو کہ خداوند کی روح میں خوئے ہوئے تھے اور میں نے تیسری آواز کو سنا جو کہہ رہی تھی کہ زمین پر رہنے والوں کے لیے دعا اور التجاہ خداوند روح کے سامنے کرو اور میں نے چوتھی آواز سنی جو ان شیطانوں کو روکنے کے لیے تھی کہ وہ خداوند کے سامنے نہ آئیں تاکہ وہ زمین پر رہنے والوں پر عزام نہ لگائیں اس کے بعد میں نے امن کی فرشتے سے پوچھا جو میرے ساتھ گیا تھا جس نے مجھے وہ تمام چیزیں دکھائیں جو چھپی ہوئی تھی اور اس سے میں نے کہا یہ چار چہرے کون ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں اور جن کی آوازیں میں نے سنی اور نیچے لکھی ہیں اور اس نے مجھ سے کہا پہلا فرشتہ مکائل ہے جو رحم کرنے والا اور کہر کرنے میں دیما ہے اور دوسرا فرشتہ روفیل ہے جو تمام بیماروں اور بنی آدم کے لیے تمام زخموں پر مقرر ہے اور تیسرا فرشتہ جبرائیل ہے جو تمام اختیارات پر مقرر ہے اور چوتھا فرشتہ فنوئیل ہے جو توبہ کرنے والوں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہونے والوں کی امید پر مقرر ہے اور یہ وہ خدا کے چار فرشتے ہیں جن کی آوازیں میں نے ان دنوں سنی تھی موسیقی